اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاب چل جنا ہے حضوری ارشاد فرمائے کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کونسا ہے سبزی سبزی گمبرد ہے اور سنری چالی ہے سبزی رنگ سے بڑھ کر کونسا سبھاناللہ سبھاناللہ روزے پاک کا امام ابھی سبز ہے میرا جھنڈا بنی زندگی آپ کا تقیہ بھی میرا تقیہ بھی سبز ماشاءاللہ چشمہ بھی سبز ہے اس کی دوری بھی سبز ہے سبھاناللہ سبھاناللہ امام ابھی اسی وجہ سے سبز ہے سبز گھنبت کی نسبت ہے سباناللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی سبز امامہ پینا بھی ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت اللہ قبی نے لکھا ہے دنیا کے کن کن ملکوں کا آپ نے سفر کیا ہے حرم این طیبین حجاز مقدس عرب شریف اور عراق شریف عرب امارات ہند سیلون کولمبو آپ گئے تو چار پچ ملکوں میں دعوت اسلامی پونے دو سو ممالک میں پہنچ گئی یہ سب ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سارے دنیا میں ماشاءاللہ پیغام پہنچا رہے ہیں کمیونکیشن اب بہت آسان ہوگیا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ الیکٹرانک مبلغ مل گیا مدنی چینل یہ اسی کی برکات ہے کہ پونے دو سو سے زائد ممالک میں داخل ہو گئے ماشاءاللہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان ملکوں کا دورہ کیا پسند نہیں تھا شہر کون سا ہے آپ کا انگوشتری کو جیسے نگینہ پسند ہے اس طرح میرے دل کو مدینہ پسند ہے سبحاناللہ سبحاناللہ یہ کسی کا شہر ہے پہلا مصرہ تو اس کا حضور اٹھائے پہلے گی اصل جلل میرے دل کو مدینہ پسند ہے ماشاءاللہ کون ہوگا جس کو مدینہ پسند نہیں ہے مدینہ پاک کتنی بار آپ کی حاضری ہوئی ہیں یہ حاضری نہیں ہے قصدن بھلا دیا یہ کیوں بھلا دیا لوگ تو یاد رکھتے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے اتنے حج کیے ہیں اتنی بار مدینہ پاک گیا ہوں میں یہ پسند نہیں ہے چرچہ کرنا کہ اتنی بار گیا اتنی بار گیا لیکن اب بچ نہیں سکتا آدمی یہ بھلا دینا بھی بس اپنے فضیلت کا باپ بن گیا نہیں آپ کی ان باتوں سے ہمیں بھی سیخنے کو ملنا ہے ہم اگر بے شمار بار گیا پھر یہ کہیں گے تو بھی پسامنی تو ہے بچ تو نہیں سکتا آپ کس کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کی آئیڈیل شخصیت کوئی ہو تو بتائیے میری شخصیت وہی کائنات کے شخصیت جس پر ایمان لانا شرط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہر مسلمان کی پسندیدہ شخصیت ہے الحمدللہ سرکار علیہ السلام جیسے آپ نے کہا کہ ان پر تو ایمان لانا شرط ہے اور یقین ان عشق رسول ایمان کے لئے ضروری ہے ان کے بعد ہمارے جو علماء اکرام ہیں یا اس آج کل کے دور میں یا آج سے دو چار سو سال پہلے گزرے ان میں سے کسی شخصیت کو اگر آپ بہت زیادہ لائٹ کرتے ہیں میں پیر طریقت رہبر شریعہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو علماء میں پسند کرتا ہوں کوئی ایک خاص وجہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کس وجہ سے آپ آلہ حضرت سے بہت تیار کرتے ہیں کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے صدق ایمان کی حفاظت کا ذہن ملا کیونکہ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پاکی کیا اور ہمیں واضح اور کھول کر قرآن و حدیث سے بتایا انہوں نے جو قرآن و حدیث سے عقائد ہمیں سمجھائے ان کا اپنا کوئی انہیں کہ ذاتی کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے انہیں کہ خود محضر اللہ گڑا ہوا بلکہ جو بھی ہمیں سمجھائے قرآن و حدیث سے سمجھائے مسئلہ کے حال حضرت جس کو بولتے ہیں دوسرا نمیہ قرآن و حدیث کا خلاصہ کر کے اس میں جیسے وہ مسئلہ کے علازت کہلاتا ہے پھر فقی مسائل میں ان جسی رہنمائی کسی بھی فتاوہ کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی فتاوہ رضویہ شریف جو پڑھے نا وہ خائی نہ خائی علازت کا محتقید ہوئی جائے گا ایسے کھول کھول کے اور ایسے دلائل انہوں نے دیئے اپنے فتاوہ میں فقی مسائل سمجھانے کے لئے کہ بس وہ دل اش اش کر اٹھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان کے صدقے میری مغفرت پرنا ہے بے سابقید امین امین بے سابقید